بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ مطلب میرے سبسکرائبرز جو ہیں اور جو میرے مطلب کے جو گروپ بنایا ہے اس میں مجھے کافی موٹیمیشن ملتی ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتے ہیں ہم آپس میں مل کے ڈسکس کرتے ہیں جس کو جو آتا ہوتا ہے وہ اس کو گائیڈ کر دیتا ہے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا سپورٹ کرنے کا مجھے تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے 50,000 کے اندر ہم کون کون سی پرڈیکٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری انوالی گروہد کے ہیں ہماری لاسٹیئر کی جو انوالی گروہد تھی وہ 39.42 بلین ڈالرز کی جو 54.6% کا انکریس تھا تو ہم لوگ ایکسپورٹ میں بہت اوپر جا رہے ہیں مطلب کہ جس حساب سے ہماری کنٹری ہے اس حساب سے ہم نے بہت مطلب کہ جس طرح آپ لوگ نیو لوگ جو اس میں آ رہے ہیں اور جو پرانے لوگ بھی ہیں بہت زیادہ کام کر کے ہماری انوالی گروہد کو انکریس کر رہے ہیں تو اب ہم بات کریں گے اپنی پرڈیکٹ کے بارے میں سب سے پہلی پرڈیکٹ کی بات کریں تو وہ ہینڈی کراف پرڈیکٹ اب ہینڈی کراف پرڈیکٹ جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے جو ہمارا سندھ ہے سندھ اور پنجاب کا بارڈر جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ مینوفیکچر اس کی بنائی جاتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس کی جو ہے مینوفیکشنگ ہوتی ہے وہیں سے ہم جو ہے اس کی پرچیزنگ کر کے آگے بھیجھتے ہیں اسی طرح پشاوری چپل جو ہے وہ بھی ہینڈی کراف پرڈیکٹ میں آتی ہے بات یہ ہے کہ ہینڈی کراف پرڈیکٹ جو ہے وہ میڈ با ہینڈ ہوتی ہیں اس کی ویلیوز بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب ہے اس کی ویلیو بہت ہوتی کیونکہ ہاں سے بنی ہوتی ہے اس کی ویلیو کافی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا جو پروفٹ ہے نا میں نے ہر ویڈیو میں ڈسکس کی ہے اس کا پروفٹ اگر نہ میں جھوڑ نہ بولوں تو 50 سے 100% بھی آپ پروفٹ ان کر سکتے ہو اس کے اندر کیونکہ ہینڈ میٹ ہوتی ہے ایسا مائی ڈیزائن کے حساب سے بناتا ہے اب مجھے پشاوری چپل چاہیے تو میں اپنے حساب سے بنوا سکتا ہوں اگر مجھے کوئی بھی سٹونز وغیرہ چاہیے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں یا مجھے اس کی شیپ اس شیپ میں چاہیے تو ہم کچھ بھی اس کو بنا کے دے سکتے ہیں کوئی مجھے سیٹ چاہیے جیسے کٹلری سیٹ چاہیے تو میں آپ کو اپنی ڈیبارڈ بتا سکتا ہوں مجھے اس طرح کا چاہیے اس کے بعد بات کریں تو لیڈر پروڈکس کی اگر لیڈر پروڈکس کی بات کریں اور سیالکوٹ کو بول جائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا ہماری جو مین ایکسپورٹ ہے لیڈر پروڈکس کی وہ سیالکوٹ سے ہوتی ہے تو سیالکوٹ ایک لیڈر جنریٹ کرنے والا بھی اور لیڈر کی پروڈکس بنانے والا سب سے بڑا پاکستان میں سب سے بڑا ایک ایریہ ہے جہاں سے لیڈر پروڈکس ایکسپورٹ کا سکتا ہے والیٹس ہوگے بیلٹس ہوگی جیکٹس ہوگی یہ ساری پروڈکس جو ہیں ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں مزید کی بات یہ یہ کہ انڈر فیفٹی تھاؤزن کے اندر کیسے ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں ظاہری سی بات ہے دیگئے آپ کو ایک لیڈر جیکٹ کا آگیا یہ governments آپ کو یہ پروڈ کرنا تھی dislike بالاں گیا انجیں گلز کا آگیا لیڈر گلاڈر آگیا اگر کسی کو دیکھیں آپ نے بائی ایر بھیجنا ہے آپ نے کیجی کا کاٹن scandal ڈہ تو اپنے پروڈکس آپ مزیدрамون سے ایکسپورٹ و ہماری بہت زیادہ ہیں ہیں ٹھیک ہے لیڈر پرڈکٹس اور بہت زیادہ ہیں جن کو آپ ایکسپورٹ کر کے اچھا ریوینی کما سکتے ہیں اور انڈر فیفٹی تھاؤزنٹ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تیسری پرڈکٹ کی بات کریں تو وہ ہے پکل اچار میں نے لاس ویڈیو میں بھی بتایا تھا پکل ہمارے پاکستان سے بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اس پرڈکٹ میں آئیں اور اس کو ایکسپورٹ کر کے اچھا ریوینی جنریٹ کریں اب یہ ایکسپورٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ شکارپور میں پایا جاتا ہے شکارپور میں بنتا ہے اس کی بہت زیادہ جو فیکٹریز ہیں وہ سیال کورٹ میں منفیکسرنگ ساری سیال کورٹ آہ ساری شیخوپورہ میں ہوتی ہیں اس کی ساب منفیکسرنگ شیخوپورہ میں ہوتی ہے تو وہاں سے آپ اس کو بائی کر کے آپ نے اپنی دیکھیں آپ نے آرڈر پکڑا ٹھیک ہے کسی بھی طرح سے آپ آرڈر پکڑیں آرڈر فیفٹی تھاؤزنٹ آرڈر پکڑیں آپ وہاں سے زیرو انویسٹمنٹ ہے ہو سکتا ہے آپ کو کریڈٹ بھی مل جائے تو ففٹی تھاؤزنٹ بھی آپ کا نہ لگے ادھر سے کریڈٹ پہ لیا آگے بھیجوا دیا تو آپ پکل میں ایکسپورٹ کر کے اچھا ریوینو جنریٹ کر سکتے ہیں اور اچھی پارٹی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو پلاسٹک مٹیریل کی پاکستان نے ون فورٹی فائیف پوائنٹ ٹو ون تھری ملین ڈالرز جو ہے نا جولائی سے نومبر ٹو تھوزنٹ ٹوٹی تھری تک ایکسپورٹ کیا ہے تو اب آپ کو یہ جاننا ہی بہت ضرور تھا کہ پلاسٹک پاڈکس بھی ہمارے یہاں سے بہت زیادہ جاتی ہے پلاسٹک دانہ بھی ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں راو میں بھی کرتے ہیں اور یوٹینسلز بنا کے یہ چب سپون وغیرہ ہوگے جو یہ دسپوزیبل آئٹمز ہے پلاسٹک یہ بھی ہم بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اب کہہ رہے ہوں گے دانہ وغیرہ ہے تو ہم سعودی آرہ وغیرہ سے مگواتے ہیں یہ ایران سے وہ کت نہیں ہم بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پتہ لگیں گی کہ ہم بھی کیا کیا چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اب ہم نے تو یہی سنائے نا کہ ہر چیز ہم ایمپورٹ کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہم ہماری ایکسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے اب ون فورٹی فائی پنٹ ٹو ون تھری ملین ڈالرز کے ایکسپورٹ کم ہوتی ہے آرچو پودکٹ جو ہے وہ ہے انٹی میشن جیلری انٹی میشن جیلری ہم بہت زیادہ ہم منوفیکٹر بھی هي ہم ایمپورٹر bھی ہیں ہم چائنا سے اور انڈیا سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں انڈیا بہت بڑا ایکسپورٹ ہے ہم اس کے مقابلے میں تو نہیں ہیں لیکن ہم بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں انٹی میشن جولر ہے یہ آرٹی فیشل جیلری ہوتی ہے ڈیفرنٹ اس میں ہم ہمارے اریاز میں تیار ہوتی ہے یہ کراچی میں تیار ہوتی ہے لاہور میں تیار ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ اس کی اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ کہاں کہاں ایکسپورٹ ہو سکتے ہیں اس کی جو سب سے رہا demand ہے وہ USA میں 23% جو ہے جو USA میں buyers ہیں اس کے UK اس کی بات کریں UAE میں تو 15% buyers ہیں اگر اس کی بات کریں UK میں تو اس کے 9% buyers ہیں اب آپ حساب لگائیں یہ جو یہاں پہ buyers ہیں تو ہم ان کو مطلب کہ touch کر کے اپنی product کو یہاں پہ export کر سکتے ہیں تو اب یہ جو آج ہم نے discuss کے 5 export کے topics جو ہم 50,000 کے اندھر اندھر کر سکتے ہیں آپ بھی ان میں سے کوئی product choose کر کے اپنے export start کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات یہ اگر آپ کسی طرح بھی اس طرح ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ buy air نہیں کرنا ہم نے buy air تو ہم e-commerce پہ جا کے Amazon eBay دراز locally دراز پہ start کر سکتے ہیں Alibaba پہ start کر سکتے ہیں AliExpress پہ start کر سکتے ہیں eBay پہ start کر سکتے ہیں Amazon پہ start کر سکتے ہیں اپنی facebook پہ marketing کر سکتے ہیں instagram پہ marketing کر سکتے ہیں تو ہم اپنی social platform پہ بھی active کر کے ہم کافی earn کر سکتے ہیں اسے تو آپ لوگوں نے decide کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کونسی product choose کرنی ہے کس product میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں اور کس product کو ہم مکام کر کے اچھا profit کم آ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو like subscribe اور share کریں تاکہ آنے والی new exporters بھی